اسلام علیکم پیارے بچوں بھائیوں بزرگوں دوستوں اور سب اگرات وہاں جو موجود ہیں ان کو اسلام علیکم آپ لوگوں نے مبارک بات کا پیغام بھیجا میں بہت خوش ہوا آپ کی آواز سن کر ایسا لگا کہ جوان بھوڑے بچے سب میری اولاد اکھٹی ہوگے اور مجھے ہپی برجے کہہ رہی ہے آپ کا بہت شکریہ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میں آپ کو ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غصہ نہ کریں اللہ تعالیٰ نے غصہ کرنے کو منع کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ غصہ کرنے سے بلٹ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا عدب کریں اپنے بڑوں کا عدب کریں جو وہ کہیں اس کو آرام کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ آپ ان کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اس لیے کہ ہمارے بزر جو ہیں وہ زندگی کا تجربہ کر چکے ہیں جی زندگی کا ابھی ہم نے تجربہ نہیں کیا ایک راستہ ہے اگر اس راستے پر ابھی ہم نے سفر نہیں کیا تو سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے مطابق راستہ طے کریں ان کا عدب کریں احترام کریں اور اس کے بعد اس حادثہ اکرام جتنے استاد ہیں آپ کے ان کا عدب کریں ان کے سامنے زور سے نہ بولیں اور ان جتنے بھی آپ کے اس حادثہ ہیں وہ عورت ہوں یا مرد ہو یا کوئی بھی ہو آپ سے چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق ہتا ہو سر سے پہلے آپ سلام میں پہل کریں اور سر آپ کیسے ہیں کیسے اچھے ہیں یہ الفاظ جب اپنے سر سے آپ کہیں گی یمی سے کہیں گی تو وہ ان کا دل خوش ہوگا اور وہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بہت اچھا بچہ بنائیں اور ایسی ان کے اندر عادت ڈالیں کہ یہ اپنے چھوٹوں کی خدمت کریں بڑوں کا عدب کریں اور بڑے لوگوں کے بڑے لوگوں کے صحت کے لئے آرام کے لئے جو بھی کر سکتے ہیں وہ اس لئے کریں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں کو بھی بڑا ہونا ہے ہمیں بھی ضرورت ہے بچے ہمارے پاس آکے بیٹھیں ہماری ساتھ کھیلیں اور خوش ہو آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے سارگیرا مبارک کا پیغام بھیجا ہے میرا بہت دل خوش ہوا جہاں سے بھی ملک ہے جس ہی سے بھی مبارک بات کا پیغام آیا ہے وہاں کے سب بڑوں کو عدب کے ساتھ سلام اور چھوٹوں کو دعا اور پیارے پیارے بچوں کو پیار یہ بچے جو ہیں نا یہ پیار کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھائیں اللہ اللہ کے رسول اور اچھے لوگ تمام پیغمبر سب اچھے لوگ بزرگ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور یہ بات آپ کو آپ کی اممہ آپ کے ابا دادا نانا بتا رہے سب کو میرا سلام کہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میری سارگیرا پر مبارک بات دی اللہ تعالیٰ آپ کا دین دنیا میں تمام قسم کی نعمت ہے اور خوشیہ عطا کریں آمین السلام علیکم و رحمت اللہ